وَتْقَوَوْ مَا تَتْلُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُنَيْمَات اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو ٹو نا ٹوٹکا تاویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائے یہ دھوبر جائے گا یہ دندے ہمارے ابھی چلنا ہے خود چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوا والتباو جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ما تچلو شیعاتین و علا ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علا ملک سلیمان سے مراد ہے علا اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا اب جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہتے ہیں گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاتِینُوا عَلَى مُلْكِ سُلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمانُوا وَلَا كِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُوا اور سنرو شیعاتین سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لذب ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر رہے ہیں وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُوا وَلَا كِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُوا يُعْلِبُونَ الْنَاسَ السَّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزِرَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَعْرُوتَ اور جو کچھ تعدل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے پرانا عراق بیبلونیا نبو کا نظر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جماع تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آجمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اطمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آجمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کی درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تعویز اور دھاگے اور انہوں کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِذَعْرِنَ بِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا بِذنِ اللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بِذنِ رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہِ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِذَعْرِنَ بِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے بذررت مخش تھی ضررت پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْآهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبَيْسَ مَعْشَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اور بڑی تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کا عاشق انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوْمُ